اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اگلے مقرر کو میں بلاؤں گا جن کا نام ہے خان عبد الرحمن آپ ڈائیس پر تشریف لیں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد حکم صاحبان اور معزز حاضرین مجلس آج میں آپ لوگوں کے سامنے قذب حلال کی اہمیت پر رسلیں ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے حلال کمائی پر کس قدر زور دیا ہے محترم حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے انسان کو روزی حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے سور جمعہ میں ارشاد باری ہے فَإِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشْرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بس جب نماز ہو چکی ہو تب زمین میں فیل جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی رسک کو تلاش کرو سور قصص میں ہے ولا تنسا نصیب کا فی الدنیا تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اسے نہ بھول جاؤ لیکن اسلام کمائی کے سلسلے میں دو باتوں کی خاص طور سے ہدایت دیتا ہے ایک یہ کہ انسان خود کمائے خود محنت کرے دوسروں کے آگے ہاتھ نہ فیلائے دوسرا یہ وہ جو کمائے حلال کی کمائی ہو حرام کی کمائی نہ ہو محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کے حدیث کریمہ میں بہت فضائی لائے ہیں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پاکی سا کھانا جو تم نے کھایا وہ تمہارے اپنی ہی کمائی کا ہے اور دوسرے حدیث میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو القصبی اطیبو کون کمائی سب سے پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر وہ خرید و فروخت جو شارعی قبائی سے پاک ہو بخاری کے دعایت میں ہے اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام بھی محنت و مزدوری کر کے ہی کھاتے تھے بزرگو اور دوستو یہی وہ احادیث ہے جن سے اسلام میں محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کے اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الرسل قلوم من الطیبات وعمل صالحہ اے رسل پاک چیزوں کو کھا اور نیک عمل کرو اس آیت کریمہ میں حلال کھانے کا جو حکم انبیاء کرام کو دیا گیا ہے وہی حکم ایک دوسرے آیت میں مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے یا ایوہ اللذین آمانو قلوم من الطیبات ما رزقناکم اے ایمان والو ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ جو لوگ کمانے میں حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے جائز اور ناجائز سب جمع کرنے کے فکر میں رہتے ہیں ان کے لئے بڑی وائدے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو حضرات سوچ یہ کیسی رونگٹی کھڑی کر دینے والی بات ہے اس کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہ آئے اور ہم حلال و حرام جائز اور ناجائز اس کے تمیز کے بغیر کمانے کھانے میں لگے رہے تو کیا ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صادق نہ آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا جب آدمی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے جو لیا وہ حلال ہے یہ حرام معترم بزرگو اور دوستو ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے دنیا کے چند لمحے آرام کے خاطر آخرت کا آبدی نقصان برداشت عقل مندی نہیں ہے یہ بہت گھاٹی کا سودا ہے ہمیں حلال کمائی کی فکر کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے ہمارے پاس جو دولت آئی ہے اسے دیکھنا چاہیے وہ حلال ہے یہ حرام وہ جائز طریقے سے آئی ہے یا ناجائز طریقے سے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حرام سے بچائے اور اس کے حلال کمانی کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی